بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خویدین وزرات میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں دیس بک جنید کے ساتھ شو میں میرا ساتھ دیں گے نسیم وکی ببورانہ اور سوانہ سیال ناظرین گزشتہ دنوں آپ نے یہ خبر ضرور پڑھی ہوگی کہ لفتینزا ائر لائنز کو ڈلی ائر پورٹ پہ صرف اس وجہ سے ہنگامی لینڈنگ کر کے دو مسافروں کو پرواز سے نکالنا پڑا کہ وہ میرا بیوی آپس میں لڑنے سے باز نہیں آ رہے تھے آئیے بغیر کوئی وقت ضائع کیے سیدھا آپ کو اسی پرواز کے اندر لیے چلتے ہیں لے پتر جنہ کو اٹھ لیں گا نا اونہ ہی پا لیں گا زندگی نوں میں اپنے کپتان دیا لتان کو اٹھ گئے تھو ایمہ پڑھے ہی لکھے ٹکا بھی نہیں آئے آج بے خدمت کیتی ہے نا بڑھے ہندی اپنا جہاز پا لیا میں ایلی ایسے بتی چہتر اور بتر سیٹر سار منو یہ سمجھ نہیں ہوندی جہاز نا کلاچے وانا بریکا پتہ نہیں کڑی گال تو تاڑے پٹھے کچے رہے تھے کیسی باتیں کہہ رہا جہاز میں نا کلاچے نا بریک ہے بائی جان جہاز ہی نہیں ہے اتر بہل اٹھ رہا نا میری ماں دیا دو آمان ہے ایمہ پچھے ہی نہیں لکھایا ماں کی دوا جنت کی ہوا جیسے جہاز ڈرہا نا ویسے پاکستان ڈرہا ہے بائی جان تیج چلائیں کواب سے آگے نکل گیا حالانکہ کواب پیچھے بیٹھا ہوا ہے بے آشتہ خراتے لیا انج لگدہ جی بے کٹا مویا میری خراتے بڑے ترے والوں ڈڈڈا کھا جبہتے ہیں بے خراتے لیا ہے میں سمجھے پوکٹ آگے ہیں نیندر نائی پوری ہوندی تے گھرو ٹوریا کیا ہوں گھرو ٹوریا گھرو ٹوریا گھرو ٹوریا سوما نائی تھے آشتہ جہاز ہے جہاز ہے جہاز ہے بائی جان پلین کے اندر اس طرح نہیں بیٹھتے ہیں بائی جان میں خدا دا با سجی اچھا میں اسے با سجی پاکستان نہیں بٹھاندے نہیں تھے میں جہاز اپنا پایا نا میں تو اڈیبر کے بندے نہیں بٹھاندے میں نے پتہ دی روال آباد باندے ہو آپ کے پکے پکے گھا کرنے اللہ بباندے ہو میں نے سجی حادہ لگی پھرندے ہوں میں تو دعا کریں ان شاء اللہ میں نے اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ہے آہ اہہ آہ دعا سجی ہر تک سے نہیں چورے ہر تک کیپٹل صاحب یہ کیا صحیحہہہہہ آپ نے بوکر کی سواریاں بٹھائی ہے آہستہ پجن آہستہہہہہہہم میں کھلنا کارا ہے میں میں لیکن زلیل لیا کریا مہینے تو بہنے لارا لائے آئے کہ بینک آکھ جا کے تینوں دا ہزار ڈالر دی شرپن کرائیسا اور کتھلی دا ہزار کٹ بھیڑکو اسلوکہ کارپو لیا مور تو میں گھر رہے مار ونیا تیرے کور کرا بینک آکھ دی چابیان چابیان میں انہوں نے تالے ٹھی کی تے لگتا ہے کہ اللہ کی قسم جہاز میں لگتا وہ کار دی باسٹ بیٹھے اچھا چلے آپ خاموشی سے بیٹھیں جہاز کو چلنے دے ہی نہیں ہی نہیں ہی نہیں ہی کارا لائے میری باس سنے مہم آپ نے کیوں ان سچال کی یہ تو بتائیں دھرا میری قسمت پھوٹ گئی آئی آپ کی قسمت کیوں پھوٹی تو بجی یہ تو بتائیں دھرا ایو ایک سون آپ پھولین دا پی میری باس سنے آپ کے پاپا نو ریشتہ کروایا پاپا کریا آگیا میرے پیوکر آیا ہے ہاں ایساڈی برادری را کوڑا ہے آپ اتنی خوبصورت ہیں دیکھیں انگریزی بولے آپ کیوں یہاں ہوں آپ کی پینا پسند کریں پانی جنہ کا پانی بہت ہے میرا ساپا تو کلا پانا بکار جڑیا میں مدھے ترکھنا ہے پی اپنے پیارے پیارے اکھانا جو مارجی پڑا دے ہو ایدے مو بانکوڑے مو ایدے مو بانکوڑے مو ایدے مو بانکوڑے مو بانکوڑے میں ترے انجم نہیں مار ساکتا سر پوٹ یو لائک ترگی جوس جی بس کار دے سارے دبے تویں پی گئی تردے مو بانا ہیدے آپ ہی جوس بی میری بات سننے آپ نے کیوں شادی کی ان سے ملی خلتی ہوگی میری چھ بڑی بڑتی ایسی خلتی ہیں دوبارہ دوبارہ آج ہوں پوچھی جانا کون آول لکھیں پچھے بڑا بالاضے با دے تردیج آج لڑا ہی نا اپنا خامد تو اے بلٹی گرانا بلٹی گرانا ہے نو چھاتے بڭھا ایدے مو بڑیانا ہے براچہ ہوگی ٹھیک کچھ ڈ Teles میں تے کوری دار نہل کوئی نہیں dwarsنا مرے سامنے ہیی نا پتا بولے نا کارما تینوں تا اتما کیونہ تیرا مو ہے تیرا مو ہے تیرا مو ہے تیرا مو ہے توڑا جتو تن او کام ہوندہ او دو نور محمد کہنی ہے جتو تن او کامنی ہوندہ او دو نورا کہنی ہے توڑا نورا تندہ لگے تندہ پیسے کیوں گار بولت گے میں کہنا ہاں تمہاری نو داستو گار پائسے کیری گلو بول گے مجھے اجازت دی جائے اجازت دی جائے کوئی اجازت نہیں پاکستانیوں اپنا کتھ خانہ اپنے کول رکھو ایتھے پہلے کٹ سیا پینے تاٹھا خانہ خراب ہو جائے میں نے بھی گاڑا پواتی گا ہوتا ہے خدا کا باسہ یار تاٹھا بیڑا نہیں ہے جہاں سے تیری وجہ تو مظلیل ہو گیا بیڑا گر کر کے رہ دیتا ہے فائزہ جی سر مجھے پانی کو پلاوز پڑا ہائے اردووی آگئی ہے فائزہ ماں دا ناوی پتہ لگ گیا کدھی میں پانی پیاما تو ایڈا کوڑا مو کرے ناوی کاف سیرف پیپی بھائی پر میں نے اپنے کیریئر میں اتنی گنڈی اور اتنی خوبصورت فلائٹ نہیں دیکھی تو دو میٹے گل نا کردہ ہے یہ ہی گلتن میں کردہ ہے دیکھے اگل میں نے دیکھ کے گلے خوبصورت ہے ہاں ہاں اپنا موت میں کی خوبصورت ہے موت یہ کیا تو خوبصورت کہندہ ہے خوفصورت ہے خوفصورت ہے میں ہی تو پچھو کے نا خوفصورت ہے ورنہ آج تو یہاں پہ خون خرابہ ہو جائے گا فرما بھی کرتا ہوں سیرف ہلو ہلو نریو دلی؟ نئے جی پرانی دلی نئے جی پرانی دلی سوری رونگ نمبر خدا دا آوازا پاشید ساڈی جہاں دے ادھر مروانا جے میں سمجھے ادھر آواز آئی سارا تُسی میرے فون تو کر لو دیکھے اب اگر آپ نے اس طرح کی حرکت کینا میں نے آپ کو آف لوڈ کر دینا ہے تاوازے میں بھائی گھے تھا لی بھائی گھے ٹھوٹس راندھ نیے بھائی گھے بڑی جاں اب یہ تک خونسری لیا جانے اللہ تعالی ہیں کہ کڑا بندہ کڑا بندہ ہیں ڈی کڑا بھائی گھے کڑا بھائی کڑا کچھ کڑا بھائی ڈی کچھ کڑا بھائی تہنو اٹھوڑی بیو دیکھے لے دیتی ہے جی نا تاوازے ہوتا میری بودھی جی نا تاوازے ہوتا پھٹو رہو کنے یا چاہیے پیداک کرنے میں ایک ا egentھی یا ہے یہ ہے میں اس چانتے creating نیو دلی ہلو ہلو نیو دلی ہلو نیو دلی ہلو نیو دلی ہلو نیو دلی شرما صاحب میرے ساتھ ٹربل ہو گئی ہے یہاں پر جہاز کے اندر دو میاں بیوی ہیں دن کی بہت زیادہ لڑائی ہو رہی ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے ملک میں امرجنسی لینڈنگ کر سکتا ہوں اجازت ہے آن دیو آن دیو آن دیو ڈبلے ایک جالدہ خیال کرنا جدو جہاز تھلے لاؤ رانوے دے خبے ہاتھ میری لال رنگ دی گھڑی کھلو تی باتی چھانوے او دے چنام آد دینا مبارکو میرے اجازت ملکے نیو دلی سے ہم دبائی سے گزرتے ہوئے سیدھا نیو دلی او بھائی دبائی دبائی علکیوں جانا دبائی نہیں جانا نہیں جانا اللہ دی کسمہ دبائی نہیں جانا خدا دبائی بڑی مشکل ہوتا ہے دبائی نہیں جانا یار بھائی ان کے پاس بندے اور آگئیں آپ تسلی رکھیں دبائی میں نے نہیں جانا مجھے سمندر میں گراد ہو یہ انہا اتھر کارک رکھی ہوئی پیر سلو بھی چلو جا چلائیے سر کیاپٹن صاحب میں دکھنا ماں جا دے ملک پاکستانا لوں پرتالو ای دا سلوکا دے لیا جے چھے دا سدا آرہا میں ہمیں چوندہ ایڈی کیوٹ ختون دا دل ٹوٹے اچھا انہا تا دا سدار لوان دکھا تب ناڑ میں نے جاہزا بھیرا پوا ہے مانا اے سی اینجی جاہزی میں گلتے دستو ہاں جی ایڈی سونی ختون نا شادی تاڑی قتل دی صلاح جو ہی نہیں فصل دی صلاح جو ہی ہے دو فصلہ لینک دیتیاں کہ تاگر نصیب ہوئی ہے یار اتنی بری اس کی آواز ہے مجھے واش روم آگیا پیٹے پو پر ترے واش روم جنے پٹی دی آباد جنے لگا آیا پاٹی سب دار مال لے جا کیوں ٹیشو ہے نہیں اندر بھائی دس روئے آپ کو دے دے او پاہی ایلو بھائی کہنے ڈاکٹر جنےد کو کیا کہہ رہے ہو بھائی دل بات سنے چار سیٹاں تاگے کان داگی اچھا بات سنے جب آپ کی شادی ہوئی آپ کی ایج کیا تھی ای وز اونلی ایٹی او فو اگے بھائی اونی سی تنوکاتی تنشا لگی اہاں وہ انہوں کھا دے یہ پتھی ہے نا ہے پتھی دیا ہے پتھی دیا ہے پتھی دیا ہے پتھی دیا ہے ایک کارگلہ سمجھا آگے توری دیا ہے آہستہ بولیں پاہن نکل گیا ہے ایسے پتھی دبکا نسا ہے سکے ہیں پتھی دیا ہے اچھا جب آپ ایٹین کی تھی آپ کو کیا پتھی تھی آپ شادی کیوں وہ انہیں ڈسپرین دو کھا دیا ہے رات لٹھ کے اے آپ سے بات نہیں کرا بیٹھے اصل جنہا گال پتھا کہ آپ کسی ایسے بندے سے شادی کریں جو ہینسوں ہو جس کا دبائی بے بزنس ہو اور ہوتے جاندہ نردہ ہوگے اور ہوتے جان نکل دی ہوگے آپ جن کرے کہ اس سے طلاق لیں اور پھورا اپنے فیصلہ کریں پھڑی تو تھاکیاں میں پانی پھلا ہوں بس آپ پانی ہی پھلا سکتے پتھایا کہ فنکشن کیتا ہے کہ اللہ تو پھنیا گری جا رہے ہیں آپ اتنے پیارے انسان آپ اتنے پیارے ہیں میرے اتنے آپ اچھے انسان ہیں اور آپ کا kad cardboard آپ بزنس میں ان بندے بیٹھے میں ایک گرووری نہیں کیتا آپ نے گروور بھی نہیں کیا اور آپ غور بھی تو نہیں کر رہے گور کر رہے ہیں آپ بیٹھے생각ے میں جانگنڈی ہیں پٹیتہ اسے پھڑارے باردا ہوں میرے والی سیٹ پر بیٹھے میں سجاد بغیر کی بات ہون رہی کہ وہاں کے پیٹر مسروف ہویا میرے والی سیٹ میں بیٹھے ہیں آپ؟ تو تو کتھے بیٹھیں گا؟ میں بھی کہیں بیٹھ بڑھ جاؤں گا؟ میں مدھ آتا ہے کتھے بیٹھا؟ ناظرین یہاں میں لینے ایک جوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین لالچ بری بلا ہے یہ سنتے سنتے ہم جوان ہو گئے اور جوانی سے اب جوانی میں ہی داخل ہو گئے ناظرین لیکن ہمیں اس کا عملی مظاہرہ اس معاورے کا اس وقت دیکھنے کو ملا جب ہندوستانی ریاست اتر پردیش کی ایک عورت نے لالچ میں اندے ہو کے اپنی عمر بھر کی کمائی بلاخر مختلف جگہوں پر رکھنے کے بعد بینک کے لوکر میں جمع کروائی اور اس کو کئی مہینے بعد پتا چلا کہ وہ ساری عمر بھر کی کمائی دیمک کھا گیا آج وہی اتر پردیش کی عورت ہمارے ساتھ ہے مالیت دیمک کی نظر ہونے والی رقم کی ہے اٹھارہ لاکھ روپے ہندوستانی اور کمو بیش ساٹھ لاکھ روپے پاکستانی ایک بے بے کی آلی اے نیفاند چھواراں دویا نمبر آلا اوہ وڑلا تچیو اوری خوڑے آیا چاک لے گڑا بینکر لگا اممہ جی پیاسے کتے رکھے تھانا اے میرا پوتر تیوے پوچھے میں کتے کتے نہیں رکھے پہلے بھی کتے اور رکھے نے بینک تو لائوا تے ہور میں پانچ لکھ روپئیاں کٹھا کیتا ہلا تے اوہ میں اتا ممٹی تے جوڑتے رکھیا اچھا اوہ میرا بھتری ہے نا حمدان و نکہ جے اس طرح ہاں اس طرح اوہ سارے برگر تے سارے شور میں کھا چھوڑے اچھا شور میں اوہ ستو لکاون کان میں روپئیاں دا لکھ کٹھا کیتا اچھا ہور ہاں دا لکھ کٹھا کیتا اممہ موبائل بیج دی ہے تو چھوڑی دے اے میرا پوتر نا میں روٹی کھاواں ایک ٹیم دی میں روٹی کھاواں اچھا ٹھیک ہے ایڈیاں نکیاں نکیاں میں بچتاں کراں کنجوسیاں بڑیاں کنجوسیاں نہیں تو اس لالچ کی وجہ کیا کیوں اتنا لالچ کیا پیسے جوڑنے کے لیے آپ نے اوہ میری نینان ہے نا ناند اوہ اوہ نے ایک بڑی وڈی کوٹھی لئی اچھا اوہ نے وہ کہ میرے دلے چیز ہس رہتا ہے کہ یہ دشاندار کوٹھی محل میں ہی بنائیں اچھا اوہ میں جوڑ جوڑ کے روپیہ دا لکھ جدو کٹھا کر لیا تو میں اپنے ویڑے دے ویچ گھڑج پور دیتا اچھا گھڑج پہتے پیسے ہاں پھر اوہ پیسے کتی کھا گئی اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اگر برتن کا مو کھلا ہو تو کتے کو شرم کرنی چاہیے ہاں نوپتے ہو تو کھا رہا لیسی میں کتی نوہ کھا گیا تو میرے نوٹ کھا گئی ہے تو اپنے کتے نوہ کھو کام تے جا دے ہاں امہ نے مشورہ دیا چاہتے ہیں لالچ کی کوئی حد نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں ہر بندہ جو ہے نا وہ اسی لالچ کی نظر ہو کے اپنی زندگی برباد کر رہا ہے پہلے ایک دور ہوا کرتا تھا ہم اپنی فکر کرتے تھے پھر ایک دور آیا کہ ہمیں اپنے بچوں کی فکر دامنگیر ہو گئی کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا اور اب یہ سٹیج آگئی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے بعد اب ان کے بچوں کی میرے نوازوں کا کیا بنے گا میرے پوتوں کا کیا بنے گا ہم یعنی اپنے بچوں کے ہم والدین نہیں رہے ہم اپنے بچوں کے خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ عزباللہ اور ہم ان کی تقدیر کے مالک بننے کی کوشش کر رہے ہیں لالچ کی پہ کوئی حد ہوتی ہے صرف اس لیے کہ آپ کی نند نے بڑا گھر بنا لیا آپ نے اپنے سندھگی پر بات کر لی اگلتا ہے گڑے تو سارے کتی پہے کھا گیا یا دو سو رویہ چھڑیا گیا کاکھ بھی نہیں چھڑیا دو سو رویہ چھڑیا ہوں تو سیون اپ پیلی سی ہوں اممہ جیس کتی نے تیرے پیسے کھا دیا تیرا کام سے اس کتی نے پوچھتا پھاڑ کے جھاڑ لائی دیا میں کھڑے پیسے باہر آئی نال آمدی کھڑ میرے پہے اممہ جو کتی نے داسلاک رویہ کھا دا کتی نے دکار مارے ہیں وہ موٹو کا یکل دیگالکار ایتھے تا انسان اربا رویہ کھا کے دکار نہیں ماردے تو کتی نے تا صرف دسلاک رویہ کھا دا کتی نے داسلاک رویہ کھا کے روڑا تے ترون پھرنڈا پینا تے اممہ نے پچھے نیانے چھڑتے چھو گڑی نہ واجے میرے داسلاک چھڑیاں اممہ داسلاک تے تیرا کتی کھا گئی تے ساتھلاک توں کینج کھٹا کر لیا انہیں کتی ویج کے ساتھلاک کھا میرے پوتر میں تے نو کی دسا میں کی کی نہیں کیتا انہا پیسیاں کھا بڑے پوٹھے سی دے کام کیتے موڑا بچوری کیتے مہاں کوئی باہ انہیں گالے موڑا دسی نا پی آگا میں چھوڑ سے آنا لگ دا میرا پوتر وہ میری وڈی بھر جائی نہیں مہیا بابی ہاں اوہ دے میں کانٹے چاہے سونے دے اڈے بھارے اوہ ویج چے پیسے کٹھے کیتے ایک منٹ ایک منٹ یہ شو آپ کی بابی سمائیا بھی دیکھ رہی ہوگی کاملا پوتر اوہ دا ٹی وی چاہا کے میں ویج چھوڑے آجی اس سے اس سے 18,000 کے چھوڑی آجی کیوں فون تے یوٹیوب تے ویہلے گی اممہ تو چھاڑی نا تو اپنی چوریاں داس چوریاں نہیں کھیندا مینت کھینگی مینت کھینگی موڑ میرے وردے بھرادی کمیٹی آئی وہ میں ان کو پھدا آگیا 18,000,000 روپے یہ گیا میں تلیل آگئی مدن سے کوئی نہ وہ بندر آج بہیندہ پہ آئی ایکسی ڈانٹ جمار گیا تو بھی نیچنی ہوگی اممہ میرا پوتر موڑ میں پانچ سات جوٹھے سچے رشتے کرائے جوٹھے سچے رشتے کرائے ہر گل منو داس دی منو مائی جی زمین جو تو چوٹھے گئے تم جانب تو چھٹھے گئے جو تو چھٹے گئے موڑ میں اپنے پیسے کٹھے تو چھٹے سچے رشتے کرائے وہ آئی لاد بیٹھی ہو موڑ میں اپنے پیسے کٹھے کٹھے پیر کتھے موڑ میں اپنے یہ سکتے ہیں چیزیں ان کیسے کہ میں یہ پیسے توں کسے بانکش راک موڑ میں گئے بانک 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 دے نال بانک آہ پانک چک بانک 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 باٹی ام امہان دنیا تو انہان مرک خرے پیسوں ہیں ہاہ لہا سی پوچھتا شب ہلا ریسٹہ کر آسلا اترہ پر دیش کل اوفیچیں آپ اترہ درویش اممہا تو بڑے چاہہہی تا بھائی جیسی پیسے جا مکرین تو اسے آنا لگنا ہے میرا پوتر پیسے زیادہ مرکم zwei خرے میں سرکتا ہے بیٹھے بیٹھے سارے پیہ جمع کری ہو اس دور چھے دکانہ نے سیوں موڑ میرا پوتر پیسے میں سارے رکھے بینک دے لاکھا رہے چھ تے میرے پیسے انوسیاں کہیں کھا گئی اہیں کھا گئی جو میں منجی دے پاوے کھا ونی میرا خلوں نے بینک دے بھی بھی کڑھائی رکھے اممہ ساتھ لاکھا رکھا تو پہلے ڈیڑھ سو دی اندر سپریگر اممہ جی یہ سارے لالچ دی سزادوہ کو ملی ہے تو سارے لالچ کیتے پیسے دوڑے سین کھا گئی ہے میرا پوتر میں لالچ کوئی نہیں کیتا میرے یہ ضرورت ہاں گھنیاں ہاں یہ ہے یہ ہے ہمارے پورے معاشرے کا مسئلہ یہ ہی ہے کہ ہم اپنی ضرورت اور اپنی خواہش میں ڈیفرنشیئٹ نہیں کر پا رہے ہیں ہم وہ تمیز جو لائن ہے وہ نہیں کھینچ پا رہے ہیں اصل میں جیزر میں پتا چل جائے کہ یہ ہماری ضرورت ہے اور یہ ہماری خواہش ہے تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے یہ جو ہم نے حد فاصل مٹا دی ہے نا تمیز کی حد ختم کر دی ہے اسی نے ہماری زندگی میں بچہ نہیں پیدا کی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں اس کی عملی تصویر آپ کے سامنے بیٹھا اچھا اممہ دا رنگ بڑا صاف سی اممہ نے غصہ چڑ گیا اممہ بینک گئی دیمک یہ دے پیسے کھا گئے یہ غصہ جا کے دیمک کھا گئے اممہ دیمک کو یہ دیکھے کہ مقعєی اممہ بتاogo دی comer یہ کار رہےPal اممہ نے کچulated stop اور اس کچھ میں آپ اس پیش آپ اپنے نہیں چھا آپ اپنے دیمک چھیں امم ہیں باشا اللہ چوری چھتے کافی تھی اربا ہوا آوی دو بھئیوں کافی پہلا لیا گیا ہے اوہ سا ہی مہنگی چھے رکھو نہیں ہے اوہ میں یہ تو گھنے پیسے لائے آئے آئے ہاں بڑے گھنے پیسے لائے آئے اما ترے کتی دکھائی ہے تو پشار لے گی ہے میرا پوتر ہونتا بندے نہیں سنجان ہوندے بیڑیاں آواس کٹا پا کے بیٹھے ہوندے تل بیٹھا جا کرے ترے ماں پہلا بڑی گا ہاں دے گا میرا پوتر ہاں میرا پوتر ہاں میرا بڑا تجربہ میں فراڈ کار لائسا کمانے تینوں پہنے وہاں پاسے کمانے چھے کتیاں بننے گا چمکیلی جا کٹالا موٹو ہے کاؤں یہ فیصلہ باد کتیاں پالش کرتا یہ جنہی تیرا پیلا داسلاک کھا دا سیلے ہم میں نوہ آم بندہ نا سمجھی ہاں مصر دے ڈاکوانو پناہ جندا ہاں آجم یا مجھے لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے یہ اور بات کے راستے بھی ہو گئے روشن یہ اور بات کے راستے بھی ہو گئے روشن ورنہ دیئے تو ہم نے تیرے واسطے جلائے تھے واہ 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 یہ مہمانوں کو کہہ رہی ہو نہیں ہے نا وہ کہہ رہتی ہے جلانے پڑے بلب خراب تھے میرا خیال ہے کہ تیرے موٹر میں تھے ٹھیکا لے لے آجا کیا کہنے تسلیم صاحب بہت اچھی ویسکول لگ رہی تھا نو یار نو کوشنا کہنا نچنالا کوڑا لے آکے آیا جوان ہویا اور میرا دھی پہندے آیا سکرنا دی مات چندی جی میرا نام رانا نمانے اللہ یارا جی کل رانے بہت آنڈا ہے رانے بہت آنڈا ہے تمہارے بات رانے بھی جانے دائر واج ہو گیا رانے بھی جانے دائر واج ہو گیا خلال رانے بڑا پاونا جا یہ در رانے صاحب تفاہدان گیا ترانے بہت آمڈا ہے کیسے نو کی کینا یاری آان پہ میلائیئے عشق تیرے نے کیتا مینو شدائیئے کیسے نو کی کینا یاری آپ پہ میلائیئے عشق تیرے نے کیتا میں نشدائیے آ رج رج کریے پیار آ رج رج کریے پیار دم آوے ناوے کی دم دبرو سا یار دم آوے ناوے کانا صاحب تاڑی واز اچھی ہے تسی آنڈے بے چیا کرو انہیں بہت سونا کیا آنے ڽیبہ رانہ صاحب سیبہ رانہ صاحب رانہ صاحب تو سف yes reminiscent میں انہوں کی سنДа رہا وہ تسوی تیا آن้حدہ سنڈے لیا اچھا ہے ہے میرے خلاف وقعیوں میں سیبہ رانہ صاحب منساب icon ر whitکر حسên آنے کہ آنے کہا میں گجر ہوں हاہ стороны سیراننا صاحب سیران جرور آنے لکھ狭ی اچھا ہے میرا سوال ہے نسیم ویکی صاحب سے جی جی حکم جی کہ فنی سفر میں آپ شاگرد بھی رہے اب آپ کئی فنکاروں کے استاد بھی ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو زیادہ مشکل عمل جو ہے وہ سیکھنے کا لگتا تھا یا سکھانے کا دیکھیں جب شاگرد تھے اس وقت تو یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے کے لیے سیکھنے کے لیے ملتا تھا تو مطلب ابھی تک آیا نہیں ہے سکھانا بہت مشکل چیز ہے اس کام میں سکھایا نہیں جا سکتا یہ ایسا کام ہے یا آتا ہے یا نہیں آتا اگر کوئی کہے جی میں ایکٹر بنا دوں گا وہ غلط کہتا ہے ایکٹنگ کا استاد ہوتا ہی نہیں باہر باہر نہیں مکی صاحب اگر استاد کوئی نہیں ہندہ تو سی تو منو بقیدہ شکرد کیتا ہوا جنیسا میرے کو پانچے دار پیا لیا بوسکی دار سوٹ لیا وہ شکر ہے بوٹ میں ایک نمر با ڈیلایا پیہ منو واپس آئے تو جی ڈی گڈی جمینہ آنا جانا گیارانز آر تیرال کرائی بانگیا یہ بکی غصہ گا رکے سر ایدا کی کرنا جے کہ میں چینل دے بار چوڑیاں لالا بہر دیکھو تسلیم جو اچھی لگ جائے تھوڑی سی آنکھیں جھپکا کے ایک دفاہ اپریشیٹ ضرور کار دیا اپنی باری کوکا پانچے دا پندے کرنے آساد ہی ہاں بہی کوکا اپریشیٹ ضرور کار دیا جی پان دا پھولی پوری جوگت نہیں کرتا پھولی اپنے بچے لیا نا تو اپنے بچے لیا نا تو اے پنچی دا سا جنو ایتھے کونڈا نا ایک واری سوڑ دا ہوتے جاوان یا نا شہریار خان بے ہو لاہور سے ہوں اچھا مجھے شک پڑ رہا ہے اور در بھی لگ رہا ہے کہ آپ ایسے زیادہ جو اکثریت ہے وہ وہ کلا کی تو نہیں ہے جی الحمدلہ بہت رہاں نا بھائی کھوئی چوکے پڑ رہے ہیں اللہ کی اس میں تن کو ہی جگت نہیں کی تھی جی کوئی ہو بھی گئی دے کیسر صاحب کٹ دے نا بابو صاحب تیل بڑتا کرو کھول کے کرو نا 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 پایان تسی بھکلاو دے کے فکرا جے اسی بھی بانا لاب دے ہیں جی وکیل جید ایک کیس لڑ دو آکین دے آرف لوار میری لاشے مان دے آکین دے آرف لوار میری لاشے مان دے آہا 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 دیکھو اس نے ساری پکی لگا ہی ہے آہا 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 سر آپ کو اشارت سنانا چاہتا ہوں جی ضرور ارشاد جی ہم یوسف زما تھے آہا ابھی کل کی بات ہے آہا ہم یوسف زما تھے ابھی کل کی بات ہے آہا تم ہم پہ مہربان تھے ابھی کل کی بات ہے آہا آہا کچھ حادثوں سے گر گیا محسن زمین پر محسن زمین پر آہا چھوڑا بات انہیں نے قراد کرنا تیر تیکیس تن سلاکہ پڑھکے کہنا چنگے پھلے کھوشن ابھی کل کی بات ہے آہا فلک شیر بھی پہلے وکیل ہوں پہلے اندازہ ہے آہا آہا سار باہر بارش ہوری پہ آہا 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 مجھے رہے ہیں باقی تسلیم صاحب نے جاگٹے جی پائیا جدا شو دا کودا ماں اچھا آپ ریکٹ بھی کر رہے ہیں ہاسمی رہا ہے میں تھا پچھتا داد لیا ہے یہ رنگ داد لیا ہے نیم داد لیا ہے یہ ہو جہے کبال نو باج ہے جو ساپا لانے جانتا وہ در موہوں میں پپوپی بھی لگ دی وہ در موہوں میں پپوپی لگ دی دا لیا ہے وہ غروب ہے کہ صل رہے ہیں یہ ہوتا ہے ہوتاhan حب لیا ہے ہی ہوتا کس的時候 ڈھونے ایسے آئے ڈھونے پینے چوہرے پھر دے، ہائی آئے ڈھونے یہ پین ہو نا کنٹیوٹی جام پہ آرہا ہے موسلا رکھے پینے میں دوبال کہ پھر دیا جا میں کن ہے کہ اس سے پیچھے لڈی اے لیا کروں گا اس طاحت آمی ہے بے گوت خواہ رہے لیا اپلید 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 آرہ شو جائے جنہا لے گا یہ جیکٹا پاک ہے نا موٹر ویڈے پندے ہیں موں نا گھڑیاں چوکڑے لے سر جی عام طور تے سنی گا نا کہ اببے نے تین آدھے ہاتھ پیلے گی تے ایتھے کسی تینے پورا اببے ہی پیلا کر چا باہد لڑا جنہی تھی دے مامے نے نو گھارا نہر چنہا ہے یا تم سارے چھوٹے چھوٹے جو نا جتنے مرضی اس کو باتیں کارلو تسلیم کو تم دیکھ لے نا کہ آخری چھکا میرے تسلیم نہیں مارنے آئے آئے کیا بات ہے جی چالا بھی میانداد کٹ پر لیا بنا اور او جی پندہ پنے سرچ بلیا مار لیا لوکاں دیا کھا جی عرکانون ڈاہ دے پندے دے ہویا ای انہی بہت اچھا کنر پایا ای انہی بہت اچھا کنر پایا نا ہی اینج میں مناچ رہا ہوں ان کہ خود کچھ ڈرکٹ پہندے میں خود ناچی ڈرکٹ مناچے ہے یہ پیجوانا نکھ آجا ہے اس پھر ہوں تقول ہوں وہ فلم دے ہوں سارے بے رہے ہوں یارہ اندر بھیدار ڈھلا، آپ گو بھی 늘 پسکر اور شوگ ر knowing اور بھی تو ایک یا اسے خود ناچی ڈرکٹ رہے ہیں ا� JJ mi ڈرکٹ رہا ہوا ہے ایک جا رہا ہوا ہے جی نیکس پلیز میرا لسیم وکی صاحب سے کوئی سیچویشن آجائے کہ آپ کو فن اور دولت میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑے دولت میرا سید دولت میرا سید دولت ایمانا ویغلا جان کے منو کمینہ جا سار کرنے تو آپ کسی کا انتخاب کریں گے اور کسی چیز کو چھوڑیں گے یہ دولت ہی لیں گے کیونکہ دولت لے کے جی اپنے درامے لگا آکے فن پیدا کرنے بیٹا اگر میں دولت نو ترجی دیندہ میں دبائی چھڑ گے کدی نا آمدہ اے دونیش صاحب دنیا دنکشہ چھو دبائی نکل نہیں ساکتا میں بیٹا دولت کو کبھی ترجی نی دوں گا کیونکہ فن ایسی چیز ہے اگر یہ آپ کے پاس ہو تو دولت آپ کما سکتے ہیں دولت آپ کی ضائع ہو سکتی ہے فن کبھی ضائع نہیں ہوتا اور ہی دوائیاں بیٹا نالے بانجان دے دور پہ دی پوری دور پہ دی پوری دور پہ دی پوری دور اے ٹائم تسلیم صاحب تھے بھی آئی ایسی انہوں نے کہا باز کر دیا دولت اینا نواز کر دو ترجید اس لئے صار معافی نا ہے کہ فریاد سون لوگے یہ یار بتاؤ مجیبہ ڈالی ہوئے تم نے صار میرے کانے چی کہہ رہا ہے یہ کیسی جالتی ہے آرے بھارے بھار یہ بہت ہے اگلسی کرنے کو اس کو میرے کانے چی کہہ رہا ہے جنیے صاحب نے کو وہ جیکٹ دیں گیاں باہوانا کپڑا لے آدمی جالی جالا لو آدمی میرے نام آسیم ہے میں لہور سے ہوں آج کل سوشل میڈیا کو پر سائفر کےس کام اور ببو رانا صاحب کا انٹرویو زیادہ چل رہا ہے ایک منٹ پاہ انہوں مزا لے رہا ہے اللہ یہ ہے بہت بہت ہے میرے ایسے نگی فضول بات اچھی بات کی ہے اچھی بات تم گن کے دیکھ لو سوشل میڈیا کھولیں یوٹیوب پہ دیکھ لیں تفسرے تجزیے ویلوگ جتنے ہیں بلکل آپ کو سائفر کےس جتنے معاملات ہیں کام میں اس کا انٹرویو زیادہ ہے انہوں نے تھیلے کرنا آپ رانوں چھاڑ دیں نہیں انہوں پھال لیں بابو چھوڑا چھوڑا سوال تو سوال اور تو اور میاں نواز شریف صاحب کا ایک جملہ بڑا مشہور تھا مجھے کیوں نکالا اس سے زیادہ مشہور مہاورہ ہے میں نے دبائی کیوں چھوڑا نکالا چھوڑا بچوں پہ کر سوال 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 جی بس ہوں گیا دیر جاؤ را ہمارے ایک مامو جی ہیں سوالیا میں کھیتی بڑی کا کام کرتے ہیں وہ مامو ہے مامو ہے سوالیا میں کیا کرتے ہیں کھیتی بڑی کا کام کرتے ہیں وہاں پہ پہلے کیا بتا ہے نبینہ نبینہ ہو کے کھیتی بڑی پہلے آپ کے لئے کلیب کرو جو سوالیا میں نبینہ ہیں لیکن کھیتی بڑی کا کام کرتے ہیں وہ سر اپنا انہوں نے یوٹیوب چینل اپنا سٹارٹ کیا ہے تو وہ آپ کا انٹریو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا راضی ہے یہ اپنے پلے سے ٹکٹ کرتے ہیں جائے گا سوالیا یا ان کو کہ وہ یہ پیسے بھیجے گا وہ آگے کریں سوالیا میں انٹریو نہیں کرے گا ایک مینہ کھیتی بڑی بکرائے گا مامو ناڑا مامو ناڑا انٹریو کانڈال مہنگی ہے مو کار کر کرنے نبینہ نے کہا کہ مرکو مستیک ہوگی میں نے کہا دیسان دیا پاہی ہور کو مرکو لیکن انٹریو دینے کے بعد آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے سوالیا کیوں چھوڑا ہمارے درمین ایک بہت ہی اچھی آواز موجود ہے لیکن میرا گلہ خواب ہے پر آرڈینس پر اوڈینس پر اوڈینس پر اوڈینس 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 آپ کو سنانا چاہیں گے اسلام علیکم میں سنانا جاتی ہوں ہیر بان کے میں آنا پھر میں کتنی جانا تیرے سنگ جینا مر جانا ہے کول تیرے بیٹھے رہنا تینوں میں ہوں کہنا تیرے کولو وکھ نائیوں رہنا ہے بڑا ہون دور ہویا ملنا ضرور ہویا بڑا ہون دور ہویا ملنا ضرور ہویا تیرے نال پیار ملنا ضرور جانا میں آنا ملنا ضرور ہویا ملنا ضرور فرم نا ضرور جانا ملنا ضرور جانا جانا بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن ہماری ایک چھوٹی سی فرمائش ہے اگر آپ پوری کر دے ہمیں بہت خوشی ہوگی ایک چھوٹا سا وہی جو آپ کا سگنیچر ہے یعنی ایک چھوٹا سا جو سکٹ ہے سنگل ایکٹ سکٹ وہ ہمیں کر کے دکھا دے اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کو سیچویشن بھی سیجیسٹ کر دیتا ہوں کہ یہ جو گوگا صاحب ہے ان کا آیا ہے کوئی پارسل اور آپ ڈیلیوری بہائیں آپ نے ڈیلیوری دینی ہے ان کو آیا ہے اگر آپ نے ایک گیسٹ بلایا سی ان تسی میرے کو کافی کام کرا رہے ہیں آو جی کو گئی کڈا سونا کارے گا اچھو بڑو درہا یار لیوش کارا نراست نہیں ہوگا مالاک نہیں ہو تو نہیں ہوئے گا لیکن جنیسہ بھون گئی چلی آرہا چلی آرہا چلی آرہا ہیلتا ہو رہی ہے چکر نہیں دے ہیلو ہیلو کون سر آرڈ آیا تھا آن جی آرڈ ہے آن جی آن جی میں ہاں تاڑے کاراں باہر کھڑاں میں آرہاں 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 آجو سر آجو میں اگر بھی جاناں اچھا ہی یار کدوں تھا تا تا نکلیاں واں میں پچھے تاڑے آفیس آرہاں بھی گال کیتیا ہون پاہنچیاں ہون میں ویڈ کر رہاں تیرہاں میں سر اور بھی آرڈ دینے سی نا تو اسی ثلے آؤ یار میں کافی میری میں ہاف پیتی میں ناشتا ہم نہیں کیتا دے کافی تو سی پیتی نہیں تاسر ہنے میں بول بیڈاں پہ پتہ لگو کافی پیتی آجو پا جی ساری زندگی چھڑی چاہا پیتی اور کافیاں پی رہے ہوں آث罕 تو آو جی اللہ نے دیتا تھوڑا جی آج جی بیچھ لیا ہے بہت چھوڑے ایک تا سٹیپ رہے گا سارا جب تم دلیوئی دے سیلون میں نے سالفی لینے تمہارا جا تھلی پھر مش کوئی سین لینے سار سین لینے چیز تردکر پہنچیا ہے سین لگے دیا سین کھا دے لینے میرے پیودہ پریشن اپنی چیز لگو پہلے نہیں پہلے سین کرو سین کھا دی پراپٹی میرے نا کرن لگا بس چیز دے جے بس دیٹھ سٹ سار ساڑی جو پاس جتھے جتھے جانے ہیں ساہبہ کھو میں آرڈ دیتے آگے سین ہوئے نہیں تا سین کھا دیو میں کھڑا تبی اور جسٹی نا کرن لگا سین زندگی چھے کیتے ہی نہیں شکلی انگوٹھا لاؤنا رہی ہے سین کرو سین چیز تے دسو مہکی کی لے جو سی سار آرڈ دیتا سانو کھولن دے آرڈ نہیں ہوندے جو سی آرڈ دیتا تردکر پہنچ گیا ہے دیکھو گوگا پسروری تین سو دو یارے کتھوں عدالت چو لے گا یہاں ڈیلیوری نہیں آرڈر نمبر ہوندہ سے لکھن دے تین سو دو وڑا کام ہو گیا مہت کار بیٹھا جداندہ میں کوئی کریمینل بندہ لاغ رہاں تے نہیں جداندہ چیز تے مگائی کو مغلیا خاندہ نا تلکا تے تلوار مگائی ہے جنگتے جا رہے پھڑو سر سین کرو پہلے سج یار سین کرالا پہلے تے انہو نوکری تے رکھنا میں میری رکومینڈیشن نا تیری نوکری لگنی سر پھر اگلے افسر کہن دے تے چیز پچائی نہیں ہوتے سین کرتے میں فون کال تے کہہ دیاں گا ضرور سین کروانے ہیں سر انجنی ہوتا اور کام دا ایک طریقہ کار ہوتا ہے دیکھو تُسی آرڈر کیتا نا آن لائن ہاں جی ہے آن لائن کچھی تا اٹھت کر پہنچ گئی ہے ہاں جی پہنچ گئی ہے تھوڑا جاتے تھلے یا ہلو ہلو اکل نہ ہلو ایتے سین کر دے ہو او یار میں نہیں کرنے سین تو اترا پیو بھی کرے گا سین ہلو یا آپ چیز دے ہو بات ہمیتی نہیں تو وہ پیسے دے آیا جنو ہی ہونے دلیوری دے کچھ بس دیا پیسے دے سر سن دے او تو ان میں ہوتے ہوئے خود ہونے ہو ہاتے میں تیرے پیسے تھوکہ ہوتا ہلو سین کرو نہیں ہی آر پیسے میں نہیں کرنے سین ہلو سر جوگا صاحب ہلو ہیلو پیلے اس پیسے دے ہو جو گوگے لای نہیں ہمارا یہ جوگے دے ہم تر نا آئی اللہ نے عزت دیتی ہے نا تو یہ سین کروئے تھے اوہ یار سین میں تانی کردہ بلے میں نو ہوں دے نہیں ہے لا ہوئے گالیسی ساری مرے تو پہلے دا سینے اے لے لیا اے میں کینٹے دا دیاں ہیں تمہیں اتھے لا آئے تھے انگو اٹھا چلو کھول کے دخواہ میں نو کیڑی چیز ہے یہ خوبصورت کارچب ہے کہ بندہ سین ہی سے کھلن دا یار تھوڑے بہتے ایلو سار کھولن دے سانو نہیں آڑ رہا کھولو میں دیکھو میں مگو آئی ہے تُسی میرے سامنے کھولو سار ساڑے فنگر پرینٹ ہوتے آئی ہے تُسی کھولو تاڑی چیز ہے تُسی کھولو گا کہ ناک نہیں رہو تیرہ شریک ہے تو کھولا گو گئی اپنی چیز دیکھو کونکہ کامپنیوں دیاں اے اسی ایک نمبر چیز دینے ہیں بڑیاں کامپنیوں نے ساری ایک نمبر چیز بڑے بادام لیایاں جو آرڈ تُسی دیتا ہے ہوئی ہے نا بہ 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 دیکھ لو سار کی ہویا ہے یہ کی بات میزی سار جو تُسی آرڈ دیتا ہے میں آتے ہوئی ہے سانتے کھولن دے آرڈ ہی نہیں سان پتہ ہی نہیں کیا ہے یار سٹیلیا تو میرے دوسرین نا چڑی شکا پہ جنا سی وہ آرڈ سے سار تُسی چادو چکے دیتا ہے آرڈ ہلو تیڑے میں چادو چکے دا ہے سار دیلیوری ہے ہی نہیں تیڑی دیلیوری سار تُسی آرڈ ہے میں نے استعمال کر دخاؤ بھی چال رہا ہے سہی یا دے بٹن بوٹن دے ہلا ہونا ہے یار تے پسٹل لائے کے آیا بھی چال رہا ہے سار تُسی آرڈ دے کے دخاؤ میں نے کہا بھی یہ اوکی ہے تُسی جاؤ ہاں جی ہاں ایتھے پوڑیاں چھو تھوڑا جا انجھ کر رکے میں نے کہا بھی بلکل یار کسے ادھر میرے نیبر رہن دے جنیر صاحب انہاں دے کسے نوکر نے مگائی ہوئے انہاں دو پتا کرو میرا سہتی ہے جنیر صاحب نے ویپر مگایا میں نے کہا میرا میرا ہے ہی نہیں پائی گنھلو ایک سو دے وی تیلے پورے آئے ایک تیلہ بھی کٹو اب بہر چسی سے زمیدار نہیں گئے دے لو تُسی یہ تے پھیر کے دے لو تُسی منہ چاڑو دے کے نا میں نے کہا بھی اوکے میں چلا جانا کیا نا پچھے تیرے پیونے کرنا ہو بھی درود پھرنا ہوندہ نا ہر پاس کے انہاں ادھروں میں اوکے سار اگری اچھا ہے گا دے دو اور ایتاں نے لیا دیئے یار میرا کادر اوڈیشن لی جنہا چاڑو دا چل انہاں گلانا کار سفائی کار لیا کے جا پائی اچھوک ساڑا نہیں آڈر عزیزی آج کے شو کی دو گلٹرنگ چیزیں ایک تو تسلیم کی جیکٹ اور دوسری آج کی جو اصل خوبصورت جگمگاتی چیز ہے وہ نمرا کا ایک بہت خوبصورت سونگ ہے جو صغیر تبسم صاحب نے لکھا ہوا ہے موسیقی 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 پھر ہدا ایک گیت سے لکھیا کال جدی اس لعبد اندر اس ورے برسات دا مغروم ایک دنہ پاں فہر ملانگے 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 عظیم یہ تا آج کا دیس بک اور چلتے چلتے کسی مفقر کا یہ قول کہ بیوی کا شہر پہ شک بھی بہت عجیب چیز ہے اگر کسی دن شہر کی شرٹ پہ کوئی بال نظر نہ آئے تو بیوی یہ پوچھنے لگتی ہے کہ یہ گنجی ہے کون خوش رہے خوش رکھے آپ تو ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ